دلی دنگوں کے آروپی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے آئی بی افسر کی ہتیا کا آروپی تاہیر حسین کیا کیا پینترے آزما رہا ہے اس کی بانگی سب کے سامنے ہیں تاہیر نے کل دلی کے ایک کوٹ میں اگرم زمانت کی آچھے کا دائر کی ہے جس پر آت سنوائی ہونی ہے تو وہیں دوسری اور اس کی گھر پر باہرٹ سے لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں سے کئی راز ہو جا کر ہوئے ہیں دیکھیں یہ رپورٹ تاہیر حسین آئی بی افسر انکت شرما کی ہتیا کا آروپی اور دلی کو دنگے کی آگ میں جھوکنے والا فیلحال فرار ہے لیکن فراری کے باوجود گرفتاری سے بچنے کے لیے نئے نئے پہترے آزما رہا ہے ایک طرف تاہیر حسین جہاں لگاتار پولیس سے بچنے کی کوشش میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف گرفتاری سے رہات پانے کے لیے اس نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے تاہیر نے کل دلی کے ایک کوٹ میں اگرین زمانت یاچکہ دائر کی ہے اس یاچکہ پر آج سنوائی ہوگی تو وہیں دوسری اور تاہیر کے گھر کو لے کر ایک چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے اس سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسی تاہیر حسین کے گھر کے باہر کی تصویریں ہیں جس پر دلی میں دنگے کو بھڑکانے سے لے کر آئے بی افسر انکت شرما کی حدیا کے سنگین آروپ لگے ہیں تاہیر حسین کی اس تین منزلے یمارت کے مین گیٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے تو لگا ہے جو بس نام کے لیے ہی ہے جس میں ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہوا سوتروں کے مطابق تاہیر کے گھر پر اندر اور باہر ہر فلور پر ایک درزن سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے لیکن جس دوران دنگا ہوا اس دوران ان کیمروں کا اینگل گھما دیا گیا صرف گھر کے باہر مین گیٹ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کا اینگل صحیح تھا لیکن اس کا تار کٹ دیا گیا تھا یعنی یہ کیمرہ گھر میں آنے جانے والوں کو دیکھ تو سکتا تھا لیکن تار کٹے ہونے کی وجہ سے کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتا تھا ہنسا کی جانچ کر رہی سائٹی نے ڈی وی آر یعنی ڈیجٹل وائس ریکارڈر اپنے قبضے میں لے کر فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا ہے اس وقتم تاہیر حسین کے گھر پر موجود ہیں اور تاہیر حسین کے گھر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریب ایک درجن سے زیادہ سی 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 ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے لیکن جو سی 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 ٹی وی کیمرے ہیں انہیں دو چار دن پہلے ان کے سی 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 ٹی وی کیمرے کا جو فرنٹ حصہ ہے اسے موڑ دیا گیا تھا اسے اوپر کی طرف کر دیا گیا تھا تاکہ جو بھی ہنسا جو بھی ساجش یہاں پر رچی جا رہی ہے وہ سی 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 ٹی وی کیمرے میں قید نہ ہو سکے فیلال جو گھر کے باہر کا ایک سی 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 ٹی وی کیمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو نیچے کی طرف ہے لیکن اس کا تار کٹا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کے نیچے جو تار لٹکا ہوا ہے اسے کٹ دیا گیا تھا یعنی یہ صاف ہے کہ دنگے کے پیچھے پوری پلاننگ تھی دلی کا دنگا اچانک نہیں ہوا اور تو اور ان تصویروں سے صاف سمجھا رہا ہے کہ کس طرح دنگے کی سکرپٹ کے ساتھ لوکیشن کو بھی تیار کیا گیا تھا جس سے ایک بھی سراغ ہاتھ نہ لگ سکے اور اب دیکھئے آس صبح کی ہیڈلائن